ایکانومی پر بہت زیادہ فوکس کرتی ہے پاکستان کی ایکانومی کو بھی بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہمیں تمام چیلنجز اور ایشوز پر بات کریں گے جن کا پاکستان کی ایکانومی کو سامنا ہے اسلام علیکم میرا نام ہے محمد زرناب اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل انفو ٹائم ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو پاکستان کی ایکانومی کے بعد میں جاننے کے لیے بہت امپورٹنٹ میجر ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ملک میں جتنی بھی پروڈکشن ہو رہی ہے اس پر کتنا ٹیکس کلیٹ کیا جاتا ہے جی ڈی پی ایک ملک میں ایک سپیسفک ٹائم پیریٹ میں ہونے والی تمام پروڈکشن کی مونٹری ویلی ہوتی ہے پاکستان کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ٹویلل پوائنٹ سکسٹ ہے جو کہ بہت کام ہے ورلڈ بینک کے مطابق یہ ریشو ٹوائنٹی تھری پرسنٹ ہونی چاہیے اس کے کام ہونے کی وجہ لوگوں کا ٹیکس پی نہ کرنا ہے ہر ملک ٹیکس ریونیو کو اس ملک کی ڈیویلمنٹ اور لوگوں کی ویل فر کے لیے یوٹیلائز کرتا ہے اس لیے ٹیکس پی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے عام طور پر جی ڈی بھی زیادہ ہو تو ٹیکس کلیکشن بھی زیادہ ہوتی ہے لیکن اگر ایسا نہ ہو تو کنٹری کی ریمنیو کم پڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے ایک ملک اپنی عوام کو ریلیف نہیں دے پاتا پاکستان میں ٹیکس زیادہ تر انڈیریک ٹیکس کی صورت میں کلیکشن بہت کام ہوتی ہے مارچ دوہزار بیس میں ایف بی آر نے ٹوہنڈرڈ بیلین روپیز کا ٹیکس کلیکشن کلیکشن کیا جو کہ اس کے 525 بیلین کا ٹارگٹ سے 38% کام ہے اور یہ کلیکشن مارچ 2019 یعنی پچھلے سال کی کلیکشن سے 12% کام ہے جو کہ 370 بیلین روپیز تھی ایف بی آر کی جولائی 2019 سے مارچ 2020 تک کی کلیکشن 3.05 ٹریلین روپیز ہے جبکہ اس کا ٹارگٹ 3.520 ٹریلین تھا یعنی یہ اپنے ٹارگٹ سے 470 بیلین روپیز پیچھے ہے آئی ایم ایف کا پاکستان کے فائنیشل یہ 2020 کے لیے سیٹ کردہ ٹارگٹ 5.270 ٹریلین روپیز ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اناچیوبل ہونے کی وجہ سے کام کر دیا جائے گا اس ٹیکس کلیکشن کے کم ہونے کی پرائمری وجہ لوگوں کا ٹیکس نہ دینا ہے ٹیکس کلیکشن کم ہو تو اس کا ملعب ہوتا ہے کہ کنٹری کی انکم کام ہے جس کی ویسے اس کو یہاں تو اپنا ایکسپینڈیچر کام کرنا پڑتا ہے جو کہ زیادہ تر کیسز میں پوسیبل نہیں ہوتا یا پھر اسے اپنی انکم انکریز کرنی پڑتی اگر ایک کنٹری اپنی انکم انکریز نہ کر پائے تو اسے اپنے ایکسپینڈیچر پورے کرنے کے لیے لون لینا پڑتا ہے جس کی ویسے ایک کنٹری کا ڈیٹ یعنی کرتا بھٹ جاتا ہے ڈیٹ دو طرح کے ہوتے ہیں نمبر ون انٹرنل یا پبلک ڈیٹ نمبر ٹو ایکسٹرنل یا فورن ڈیٹ انٹرنل ڈیٹ میں کنٹری لوگوں کے لیے بونڈز ایشو کرتی ہے جسے لوگ پر چیز کرتے ہیں گورنمنٹ کو اس کے بلے پیسے مل جاتے ہیں اور لوگوں کو ان بورڈز پر انٹرس ملتی ہے پاکستان کا انٹرنل ڈیٹ 33.42 ٹریلین روپیز ہے جو کہ پہلے 31.76 ٹریلین تھا یعنی پبلک ڈیٹ میں 5.14% کا اضافہ ہوا ہے ڈیٹ کی دوسری فورم ایکسٹرنل ڈیٹ ہے جسے فورن ڈیٹ بھی کہا جاتا ہے یہ وہ لون ہوتا ہے جسے ایک ملک دوسرے ممالک سے یہاں پر انٹرنیشنل بینک سے حاصل کرتا ہے جیسے آئی ایم ایف پاکستان کا ایکسٹرنل ڈیٹ 2441 بلین روپیز ہے ریپورٹس کے مطابق سپتمبر 2019 تک پاکستان کا ٹوٹل ڈیٹ 41 ٹریلین روپیز تک پہنچ چکا تھا وقتی طور پر ایک ہنٹری لون لے کے اپنے ایکسپینڈیچرز کو پورا کر لیتی ہے لیکن ان لونز کو واپس کرنے اور ان لونز پر انٹرس دینے کے لیے اسے اپنی ریونیو بڑھانی پڑتی یا پھر کسی اور سے نیا لون لینا پڑتا ہے تاکہ وہ پرانا لون واپس کر سکے انکم بڑھانے کے لیے ایک ہنٹری اپنے ٹیکس ریس بڑھاتی ہے یا پھر نئے ٹیکس لگاتی ہے تاکہ اس اماؤنٹ سے لون کی ماؤنٹ ریپے کر سکے ٹیکس کے بڑھ جانے کی وجہ سے چیزوں کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے جسے انفلیشن کہتے ہیں مارچ دوہزار بیس کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان کا انفلیشن ریٹ 10.7% ہے جو کہ فروی دوہزار بیس میں 12% تھا انفلیشن ریٹ بظاہر تو کام ہوتا نظر آ رہا ہے لیکن یہ انفلیشن ریٹ پیٹرول کی پرائسز کام ہونے کی وجہ سے کام ہوئے میں مزید اضافہ ہو جانا تھا پاکستان کا انفلیشن ریٹ آئی ایم ایف کی دوہزار بیس کی ریپورٹ کے مطابق 6.2% ہے جو کہ 2019 میں 6.1% تھا اگر پاکستان نے اس ریٹ کو بڑھنے سے نہ رکھا تو پاکستان میں پوورٹی لیول مزید بڑھ جائے گا اور اسے اوورکم کرنا مزید مشکل ہو جائے گا انفلیشن کی کئی وجہات ہیں جب یہ کنٹری کے پاس ریونیو زیادہ ہو جس کی وجہ سے لوگوں کو جوز ملتی ہیں اور ان کا لائفٹائل بہتر ہوتا ہے لیکن ریونیو کے کام ہونے کی وجہ سے یہ پروژیکٹس لانچ نہیں کیے جاتے جس کی وجہ سے لوگوں کو جوز نہیں مل پاتی جب کسی ملک کے ایکسپین ڈیچرز اس کی ریونیو سے زیادہ ہوں تو ایکسپین ڈیچر کام کرنے کے لیے ایکسپین ڈیچرز کو فارغ کیا جاتا ہے جب پوپلیشن زیادہ ہو اور کنٹری کے ریسورسز اس پوپلیشن کے لحاظ سے کام ہو تو پوورٹی اور انیپرویمنٹ ریٹ میں اضافہ ہوتا ہے ولڈو میٹرز کی 28 سیپرل 2020 کی انفرمیشن کے مطابق پاکستان کی پوپلیشن 220 ملین 144,253 ہے جو کہ پوری دنیا کی پوپلیشن کا 2.83 پرسنٹ ہے اگر پاکستان کی پوپلیشن انکریز ہونے کا یہی ٹرینٹ رہا تو ریپورٹس کے مطابق 2050 تک پاکستان کی پوپلیشن 342 ملین تک جانے کا امکان ہے پوپلیشن زیادہ ہونے کے وجہ سے کنٹری کی سپنڈنگ مزید بھر جاتی ہے یعنی کنٹری کے ایکسمن ڈیچر زیادہ ہو جاتا ہے سپنڈنگ کے مطابق انکم کے کام ہونے کے وجہ سے پاکستان اپنے ایڈوکیشن سیکٹر ہیلتھ کے سیکٹر اور باقی تمام سیکٹرز میں اچھے سے انویسٹ نہیں کر پاتا اور اسی وجہ سے پاکستان کی عوام بیسک فیسیلٹیز سے محروم رہتی ہے گلوبل وارمی کی وجہ سے بھی پاکستان کی ایکانومی بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے پاکستان کی ایکانومی ایڈوکیشن بیسٹ ہے پاکستان کو ایڈوکیشن سیکٹر کو سیفگارٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پروسپیریٹی کے لیے بھی کام کرنا چاہیے ولنرابیلٹی انڈیکس کی لیسٹ کے مطابق پاکستان دنیا میں بارویں نمبر پر آتا ہے جس کی ایکانومی گلوبل وارمی کی وجہ سے بہت بوری طرح افیکٹ ہو رہی ہے ٹیمپریچر بڑھنے اور پانے کی کمی کی وجہ سے فصلہوں کو نقصان پہنچتا ہے جس کی وجہ سے پروڈکشن لیول میں کمی آتی ہے جس کی وجہ سے مارکٹ سپلائے میں کمی آتی ہے اور ڈیمانڈ کم نہ ہونے یہاں بڑھنے کی وجہ سے ڈیمانڈ سپلائے گیپ زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے اور الٹیمیٹلی مہنگائی بھاٹ جاتی ہے جب یہ کنٹری کی ایمپورٹس اس کی ایکسپورٹس سے زیادہ ہوں تو اس سیچویشن کو ٹریڈ ڈیفیسٹ کھا جاتا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان میں ایمپورٹس اور ایکسپورٹس میں کمی آئی ہے مارچ دوہزار بیس کی پاکستان بیورو سٹریٹسٹکس کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان کی ایکسپورٹس 1.81 بلین ڈالرز کی ہے جو کہ مارچ دوہزار انیس میں 1.97 بلین ڈالرز اور اسی طرح جولائی دوہزار انیس سے مارچ دوہزار بیس تکی پاکستان کی ایمپورٹس بھی 34.81 بلین ڈالرز پر ریکوڈ کی گئی جبکہ یہ ایمون پچھلے سال سے 14.42 پرسنٹ کم ہے ایمپورٹس اور ایکسپورٹس کے کم ہونے کی وجہ سے ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی کم ہوا ہے مارچ دوہزار بیس کا ٹریڈ ڈیفیسٹ 1.49 بلین ڈالرز ہے جبکہ مارچ دوہزار انیس میں یہ 2.14 بلین ڈالرز تھا یعنی ٹریڈ ڈیفیسٹ میں 30.35 پرسنٹ کی کمی آئی ہے بزاہی تو ٹریڈ ڈیفیسٹ کا کم ہونا اچھا سائن لیکن اس ڈک لائن کا انیلسز کیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کمی کرونا وائرس کی وجہ سے انڈسٹریز کے بند ہونے کی وجہ سے آئی ہے انڈسٹریز کے بند ہونے کی وجہ سے ایکسپورٹس میں کمی آئی ہے اور موجودہ حکومت میں ایمپورٹس پر بھی کمی لائی گئی ہے ایمپورٹس اور ایکسپورٹس دونوں کے کام ہونے کی وجہ سے یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کام ہوا اس کے علاوہ پاکستان بیورو سٹیٹس ایس کی ریپورٹ کے مطابق جولائی 2019 سے مارچ 2020 تک کی ایکسپورٹس میں پہلے سالوں کے سیم پیریٹ کے مقابلے 2.23 پرسنٹ اضافہ ہوا ہے پہلے پاکستان کی ایکسپورٹس 17.07 ملین ڈالرز تھی اور اب یہ 17.45 ملین ڈالرز جس کا ملعب یہ ہے کہ اگر کرونا ویرس کے شن نہ ہوتا تو پاکستان ٹریڈ ڈیفیسٹ کو ایفیشنلی نیچے لانے میں کامیاب ہو سکتا تھا اور ایمپورٹس کو کام کر کے ایکسپورٹس کو زیادہ کر سکتا تھا ان سب چیلنجز کو اورکم کرنا اور ایکونمی کو سٹرونگ کرنا ایک دو سالوں میں پوسیبل نہیں ہے اس لئے لوگوں کا گورنمنٹ سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ سب کچھ اچانک سے ٹھیک کر دے گی اور فوراں سے ریلیف بھی ملنا شروع ہو جائے گا ایسا سوچنا غلط ہے اس سارے ڈسکشن سے آپ کو یہ پتا چل گیا ہوگا کہ یہ سب ایشوز انٹرلنکڈ ہیں یعنی ایک چیز غلط ہو تو اس کے وعیے سے دوسرے چیز بھی خراب ہو جاتی ہے ان سب ایشوز کو اورکم کرنا مشکل تو ہے لیکن پاکستان دوسرے ممالکے ایکانومک سٹرکچر کو دیکھتے ہوئے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے اور اسے سیکھنا بھی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ آل پارٹس کانفرنس کے تھرو ان ایشوز کے حال تلاش کرے تاکہ الٹیمیٹلی پاکستان کے لوگوں کا بھلا ہو سکے اس سب میں میڈیا بھی بہت اہم رول پلے کر سکتا ہے میڈیا کو چاہیے کہ وہ لوگوں میں اوینس پیدا کرے کہ ملک کے حالات کیا ہیں اور ہم کس طرح ملک کی بہتری میں کانٹریبیوٹ کا سکتے ہیں اور گورنمنٹ کو لوگوں کی مشکلات بار بار بتائے تاکہ گورنمنٹ لوگوں کی مشکلات دور کھا سکے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں کسی اور ٹوپک کے اوپر ویڈیو بنا ہوں تو پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تینک یو اللہ حافظ